سال 1983 میں سنی دیول اور جاکی شروب دونہ ہی ابنیتاؤں نے پرمک مومی کاؤں میں ہندی فلموں میں ڈیبو کیا تھا سنی دیول نے بیتاب فلم سے اور جاکی شروب نے ہیرو فلم سے بولی وڈ میں نیڈ ایکٹر کے طور پر ڈیبو کیا تھا دونہ ہی ابنیتاؤں 80 اور 90 کے دشترک کے بڑے سٹار رہے ہیں جو آج فرپر سٹار کہے جاتے ہیں تو دوستو اس ویڈیو میں جانتے ہیں دونہ ہی ابنیتاؤں کی پہلی فلموں کے بارے میں کون پڑھا تھا لوگ شویس ور باری پہلی فلم ہے ہیرو ہیرو فلم سال 1983 میں آئی ایک رومنٹک ایکشن ہندی فلم تھی اس کا نیلیشن سباس گھائی نے کیا تھا یہ فلم جاکی شروب کی لیڈ ایکٹر کے روپ میں پہلی فلم تھی تو مناخشی سے سادری کی یہ دوسری فلم تھی مناخشی کی پہلی فلم پینٹر بابو تھی جو سال 1983 میں ہیرو لی جوئی تھی سکتی کپور اور عمرو سپری بھی پرمو کردار میں تھے سکتی کپور سے پہلے اس فلم میں ڈینی ڈنگزکپا کو سین کیا گیا تھا انہوں نے کچھ دن اس فلم کی سوٹنگ بھی کی تھی لیکن ڈینی کو یہ رول خاص پلسند نہیں آ رہا تھا اس لیے بعد میں وہ اس فلم سے ہٹ گئے تھے مناخشی سے سادری سے پہلے اس فلم کا آفر سنگیتہ بھی جلانی کو ہوا تھا لیکن سنگیتہ نے اس فلم میں کام کرنے سے منع کر دیا تھا ہیرو فلم کا سنگیت بھی شاندار تھا اور اس فلم کے سبھی گانے خوب پوپلر ہوئے تھے خاص طور پر تو میرا ہیرو ہے لمبی جدائے اور پیار کرنے والے کمیٹ ڈڑتے نہیں گانے کے ساتھ ساتھ یہ فلم بھی بوکس آفیس پر بلوک بسٹر ثابت ہوئی تھی ہیرو فلم کا بجٹ ایک کروڑ اٹھتر لاک روپے تھا اور اس فلم نے بوکس آفیس پر آٹھ کروڑ نمبر لاک روپے کی ورڈ وائڈ کمائے کر کے سال 1983 کی بلوک بسٹر فلم میں کولی اور بیتاب فلم کے بعد کسری سب سے زیادہ کمائے کرنے والی فلم بنی تھی اور دوسری فلم ہے سنی دیول کی بیتاب بیتاب فلم سال 1983 میں بنی ایک بریم کہان ہندی فلم تھی اس کا نیردیشن راول راول نے کیا تھا اور یہ فلم ایکٹرس سنی دیول اور ایکٹرس امریتہ سنگھ دونوں کی ہی پہلی فلم تھی اس چلم میں انہیں دگیز کلاکار سمی کپور نیرو پاروئے اور بریم چوپرا بھی نظر آئے تھے لیز ہونے کے بعد یہ فلم اس سال کی سب سے سفل فلموں میں سے ایک رہی تھی سمی کپور سے پہلے بیتاب فلم میں امزد خان کو سائن کیا گیا تھا لیکن کچھ کاروں سے امزد خان اس چلم سے ہٹ گئے اس چلم سے ایکٹرس سنگھر سونو نگم نے بھی فلموں میں ڈیبل کیا تھا اور انہوں نے بیتاب فلم میں سنی دیول کے بچپن گارول نبھایا تھا بیتاب فلم بسنگیت بھی آرڈینس نے خوب پسند کیا اس چلم کے سبھی کانے شوبرٹ تھے اور یہ فلم بوکس اوپیس پر بلوگ بسٹر ثابت ہوئی تھی بیتاب فلم کا بزٹ ایک کروڑ ستاسی لاکھ روپے تھا اور اس فلم نے بوکس اوپیس پر نو کروڑ ساٹھ لاکھ روپے کی ورڈ وائیڈ کمائی کی تھی جو سال انیس سو ترستی کی بلوگ بسٹر فلم کولی کے بعد دوسری سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلم تھی دونوں ہی فلمیں اپنے جمانے کی ٹوپ ٹو فلم میں رہی ہیں دوستو یہ فلمیں آپ کو کیسی لگی تھی جرور بتائیے گا یہ جانکاری اور ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل ہوپو پلیز سبسکرائب لائک اینڈ سیئر جو رکھیجے گا اور مجھے سپورٹ جو رکھیجے دوستو زیادہ زیادہ سبسکرائب کر کے دانے والا آپ سبھی سوست رہیے اور خوش رہیے